السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے شب برات کو منانا جیز ہے یا ناجیز یا بدت ہے پندروی شب جو مسلمان جاگتے ہیں اس کی شرعی حصیت کیا ہے امام احمد بن حنبل کی روایت ہے جسے مسلمان اچھا سمجھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں مفتین اکرام بھی ہیں علماء اکرام بھی ہیں مشایخ بھی ہیں اور امام بھی یہاں پر صرف امام کا اعتبار نہیں ہے پندروی شب یہاں پر بے شمار علماء اکرام مفتین اکرام بھی شامل ہیں اس کی بقیدہ امت کو اجازت دی گئی ہے اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منح کرے گا جو مزاجن شرح سے نواقف ہوگا کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے لوگوں کی طبیتیں ان کی کیفیات بدلتی ہیں اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیتوں اور قیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے مثال کے طور پر جتنی بھی عام مساجد لے لیں کسی بھی مکتب فکر کی لے لیں اس پر گمبد اور منار آپ لوگوں کو ضرور نظر آئے گا آپ ان سے پوچھئے گا یہ کیوں بنایا گیا تھا اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا اسی طرح قرآن پاک میں زیر زبر اور پیش لگانا اس طریقے سے مدارس کا قیام اور پھر ان کے سلیبس کا انتخاب اور اس طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں پہلے مساجد کچھی ہوا کرتی تھی اتنی ان میں فسیلیٹیز نہیں ہوا کرتی تھی اب مساجد پکی ہیں اس کی ڈیکوریشن بھی کی جاتی ہے سجایا بھی جاتا ہے مسجد کے اندر کارپٹس بھی ہیں کالین بھی ہیں پہلے یہ کبھی بھی نہیں ہوا کرتے تھے پھر ایسا کیوں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اسی لئے گزارش کرتے ہیں جو لوگ منحہ میں شدت کرتے ہیں منحہ میں شدت کرتے ہیں خدا رہا لوگوں کو آنے دیں لوگ تو پہلے بھی مسجدوں میں نہیں جاتے ایسا نہ کریں کہ وہ مسجد کی طرف رخ بھی نہ کریں تو یہ بھی بہتر نہیں ہے کہ لوگ آئیں مسجدوں میں نوافل ادا کریں اور چلے جائیں یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے اسی طرح احتمام کیا جائے کہ کوئی قرآن پاک کا درس کا احتمام کریں درس حدیث کا اصلاحی بیانات کا ہو تاکہ لوگ جمع ہو لوگ صلاح و تسبیح کے نام پر بھی بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نوافل کے نام پر بھی بہت زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں پھر وہاں اچھا اصلاحی بیان ہو تاکہ لوگ فرض نمازوں کی طرف آئیں ان اوقات کو کیش کرنے کی ضرورت ہے ان کو ضائع کرنا مناسب نہیں ہے قوم تو کبھی بھی باز نہیں آئے گی اصول شرعہ کو دیکھ لیں آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو رسومات جو کام قرآن حدیث کے بلکل خلاف تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل مٹا دیا تھا جو کام خلاف نہیں تھے بگڑے ہوئے تھے ان کو مٹایا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی گئی تھی جو اہل علم سن رہے ہیں تو اس خلاص کلام یہ ہے کہ لوگوں کی عادتوں اور ان کے مزاج کو دیکھا جائے اس وقت لوگوں کے مزاج اور عادتیں بن چکی ہیں اس کو بہت اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف بھی آئیں اور متنفر پیدا نہ ہو اور مسائل بھی پیدا نہ ہو اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ